بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد زبیر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد زبیر شکریہ پروری شرط عبیت کا مصنف پیرنٹنگ کوش اور کورپریٹ ٹرینر ناظرین ہم کن لوگ کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں ہم کن لوگوں کو پسند کرتے ہیں ہماری زندگی کن کے ساتھ اچھی اور کن کے ساتھ خراب گزرتی ہے ان کے ساتھ جن کا موڈ اچھا رہتا ہے ان کے ساتھ زندگی اچھی گزرتی ہے جن کا موڑ خراب رہتا ہے ان کے ساتھ ہماری زندگی برباد ہو جاتی ہے جن لوگوں کو موڑ اچھا رہتا ہے وہ زندگی میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں زیادہ بہتر انداز سے کام کر سکتے ہیں زیادہ ترقیہ کرتے ہیں جن لوگوں کو موڑ خراب رہتا ہے ان کی ایک تو ترقیہ رہتی ہیں ان کو ملازمہ سے نکال دی جاتا ہے کاروبار میں زیادہ نقصان ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کا موڈ خراب رہتا ہے ناظرین ہون سے بچے اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں وہ جن کا موڈ اچھا رہتا ہے فرس میں نے ایک شخص جو کہ بہت خراب موڈ میں رہتا ہے ہر وہ غصے میں رہتا ہے پریشان رہتا ہے تو کیا اس کے گھر کا ماحول اچھا ہوگا ایک مثالی ماحول ہوگا قطعی دائیں بچے اس سے قطعائیں گے اس کے آنے سے در کا ماحول خراب ہو جائے گا اس کے جانے سے سب سکون کا سانس لیں گے باہر بھی لوگوں سے خوشی نہیں رہیں گے خراب موڈ والا شاہس اپنی زندگی بھی خراب کرتا ہے اور اپنے اٹھ گرد لوگوں کی زندگی بھی خراب کرتا ہے لیکن جس شاہس کا موڈ اچھا ہوتا ہے لوگوں کے بیٹھا جاتے ہیں اپنا وقت گزارنا چاہتے ہیں اپنی باتیں شیئر کرنا چاہتے ہیں کیوں؟ کیوں اس کا موڈ اچھا ہوتا ہے ناظرین ہماری اچھی اور خراب زندگی کا بہت بڑا دارومدار ہمارے موڈ پہ ہے اگر ہم نے اپنا موڈ اچھا کرنا سیکھ لیا یقین کریں زندگی آسان ہو جائے گی اور یہ اتنا مشکل کام ہے بھی نہیں فرص کریں آپ بہت خراب موڈ میں رہتے ہیں آپ اسٹریس میں رہتے ہیں آپ غصے میں رہتے ہیں یقین کریں آج کی ویڈیو آپ کے تمام کی تمام مسائل حل کر سکتی ہے آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اپنا موڈ کس طرح اچھا لکھا جائے کس طرح خوش رہا جائے کس طرح غصے سے جان چھڑے جائے کس طرح ڈپریشن سے جان چھڑے جائے ناظرین بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے بہت غور سے دیکھیں گا انشاءاللہ یہ ایک ویڈیو آپ کے زندگی کے اندر بہت واضح تبدیلی لے کر آئے گی تو شروع کر دیں پہلے پوائنٹ سے ناظرین ہمیں ہمارا موڈ خراب کیوں ہوتا ہے جب ہمارا کوئی نقصان ہو جاتا ہے جب کوئی ہماری بات نہیں سمجھ رہا ہوتا بات نہیں مان رہا ہوتا جب موڈ خراب ہوتا ہے ہمارا تو ناظرین ہمیں اپنی ذات سے اس قدر محبت ہوتی ہے کہ اس کو نقصان پہنچ رہا ہو اس کو تقریب پہنچ رہی ہو اس کی راہ میں رکاوٹ آ رہی ہو اس کو احمد نہیں دی جاری ہو تو وہ پریشان ہو جاتا ہے موڈ خراب ہو جاتا ہے اب اس کا علاج یہ ہے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دوسروں کی مدد کریں ناظرین ایسا انسان جس کا موڈ خراب رہتا ہے یہ وہ شخص ہے جو ہمیشہ اپنے مفادات کے بارے میں سوچتا ہے اپنی آسانیوں کے بارے میں اپنے سکون کے بارے میں سوچتا ہے اور اپنے سکون کے بارے میں سوچنے والا شخص کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا پر سکون نہیں رہ سکتا اچھی زندگی ہمیشہ اس کی گزرتی ہے جو دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے جب ایک انسان دوسروں کی مدد کرنے میں لگ جاتا ہے تو اپنے غم کو لشت ہو جاتا ہے اس کو لگتا ہے کہ نہیں یار میرا مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں جب مدد کی بات کی جاتی ہیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدد سے مرادی ہے کہ باہر کسی کو ڈھونڈنے اس کی مدد کریں کسی غریب کی مدد کریں کسی جگہ پہ کوئی اپنی خدمات انجام دے دیں سرویس پہ فری میں یہ بھی ہے لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ نے گھر میں نظر دوڑائیے آپ کے بچے انہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے انہیں آپ کی محبت کی ضرورت ہے شفقت کی ضرورت ہے آگے بڑھنے کے لیے آپ کی نرمی کی ضرورت ہے اسی طرح سے آپ کے شریک احیات آپ اپنے بارے میں تو سوچ رہے ہیں کہ آپ کا اتنا نقصان ہو رہا ہے آپ اس کا بھی تو سوچئے کہ اگر وہ آپ کا کام نہیں کر پا رہا ہے نہیں کر پا رہی ہے تو وہ کتنی تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف بھی کم کرنے کی کوشش کیجئے مدد شروع کریں سب سے پہلے اپنے خر سے اپنی بیوی سے اپنے بیچوں سے اپنے دیگر رشتہ داروں سے اور یہ بہت آسان ہے جب آپ سوچیں گے میں کس طرح کی مدد کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں ٹھک سے آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا جائے گا اور جو لوگ دوسروں کی مدد کرنا شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے راستوں کو آسان کرنا شروع کرتا ہے تو ناظرین بہت امپورٹنٹ بات ہی ہے کہ دوسروں کی مدد کریں جیسے لئے سے مدد کریں گے آپ کا موڈ بہتر ہونے شروع لے گا دوسری بات دوسری بات پڑی ہی امپورٹنٹ ہے آپ دیکھیں گے جب کسی انسان کا موڈ خراب ہوتا ہے یہ انسان بہت پریشان ہوتا ہے یہ ڈپریشن میں ہوتا ہے تو سب سے پہلا ریاکشن کیا ہوتا ہے اس کا وہ ہو جاتا ہے پیسیو موڈ میں چلے جاتا ہے سست ہو جاتا ہے وہ بیڑ جاتا ہے وہ لیڑ جاتا ہے وہ ورزش نہیں کرتا وہ ایکسرسائز نہیں کرتا وہ مومنٹ زیادہ نہیں کرتا چلتا پھرتا نہیں وہ یہی سے چیزیں خراب ہونے شروع جاتی ہیں آپ ہفتے میں صرف ایک سے دو گھنٹے واک ایکسرسائز کر کے اپنی صحت کو بہت اچھا کر سکتے ہیں بہت خوش رہ سکتے ہیں ناظرین اس وقت تو اس موضوع میں اتنی رسرچز ہو رہی ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے میں نے اپنی کلاب کے اندر تربیہ ذہین بچے کے اندر پورا شیفٹر لکھا ہے اس کے اوپر کہ ورزش یا ووک کے ہماری شخصیت کے اوپر ہمارے ذہن کے اوپر ہمارے جسم پر کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور دنیا نے اس کو تحقیقات سے ثابت کر دیا آپ کریٹیو ہونا چاہتے ہیں ووک کرنا شروع کر دیجئے آپ اپنی ذہنت کو بھیتا کرنا چاہتے ہیں ووک کرنا شروع کر دیجئے آپ ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہیں آپ ایکسرسائز اور ووک کرنا شروع کر دیجئے ناظرین پروفیسر سیمیل ہاروے انہوں نے رسرچ کی گیارہ سال تک رسرچ کی تقریباً چونتیس ہزار لوگوں کے اوپر اور انہوں نے یہ دکھا کہ ایکسرسائز یا ووک کے ان کی شخصیت پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں آپ حیران رہ جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ 44% دپریشن ہوں کا نیچہ آ گیا اور مستقبل میں دپریشن کے امکانات تھے وہ بھی بہت حد تک کم ہو گئے ناظرین جب آپ ووک کرنے نکلتے ہیں تو آپ کا موڈ خود بہتر میں شروع ہو جاتا ہے آپ اچھا فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن یہاں پہ بھی ایک بات کا بہت ہوا خیال لگنے ہی ضرورتے ہیں بہت سے لوگ ووک کرتے ہیں اتنے سنجیدہ مو بنایے ہوتے ہیں یہ غلط بات ہے جب آپ ووک کرنے نکلیں تو اچھے اچھی باتوں کے بارے میں سوچئے اپنی عورات کے بارے میں سوچئے ان کی مسکرہاٹ کے بارے میں سوچئے جس شخص سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے اس کے بارے میں سوچئے اپنے زندگی کے اس دن کے بارے میں سوچئے جب آپ بہت خوش تھے آپ بہت excited تھے اس دن کے بارے میں سوچئے جب آپ کو بہت بڑی کامیابی ملی اس اداکار کے بارے میں سوچئے جو آپ کو بہت اچھا رکھتا ہے اس ٹی وی پروگرام کے بارے میں اس فلم کے بارے میں سوچئے جس کے بارے میں آپ بات کرتے ہوئے excited ہو جاتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں آپ سوشن شروع کریں گے تو پھر آپ کو ووک اور ایکسرسائز زیادہ فاتح دے گی میں جب یوگا کے کیا کردہ تھا انیس یوگی صاحب کے ساتھ مل کے تو وہ میرے انسٹرکٹر تھے دوزمی ہیں تو ووک کے دوران یوگا کے دوران وہ میں سے بار بار کہتے تھے کہ زبیر اسمائل مسکرائیے آپ وہ سنجید کی سے کر رہے ہیں تو میں کہتا تھا کہ میں سیکھ رہا ہوں تو پوری توجہ میری پوسٹرز بغیر پہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں اتنا سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے سنجیدہ رہن کے آپ ایکسرسائز کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے مسکرائیے اور جب مسکراتے ہیں تو آپ کے پوزیٹیو خیالات خود بغتانے شروع رہتے ہیں تو ناظرین اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے زندگی کے اندر ڈپریشن ہے آپ کا موڈ خراب رہتا ہے آپ غصے میں رہتے ہیں یہ کان کر لیا جب میں آپ کو دس منٹ ہونا ہے دس سے بیس منٹ کے دوران ویسے یہ کہایتا ہے کہ بیس منٹ ہوزا یا ہفتے میں پانچ دن آدھے گھنٹے لیکن ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ اگر آپ نے ہفتے میں ساٹھ منٹ سے زیادہ آپ نے کر لیا تو آپ نے منیوم ریکوائیمنٹ پوری کر لیا اس کے اور بھی کیا فائد ہوگی میں آگے جل کے بعد ہوں گا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نیند پوری کر لیا لیکن ڈپریشن میں ایک وصلہ یہ ہوتا ہے یا موڈ خراب انسان کا ہوتا ہے تو ایک وصلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ تو کم سوتا ہے یہ زیادہ سوتا ہے دونوں صورتوں میں نقصان ہے چلیں زیادہ سونے کا تو نیند کیوں نہیں آرہی ہوتی جو میں آپ کو دوسرا پوائنٹ بتایا ہے وہ ورزش نہیں کرتے فیزیکل مومنٹ نہیں ہوتی جسمانی طور پر خود کو تھکاتے نہیں ہیں تو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ آپ کو نیند اس طرح سے نہیں آتی جس طرح سے آنی چاہیے اور نیند کے تو اتنے فائدہ ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ جو میری گداوے تلویر ذہین بچے گی میں نے بتایا ہے کہ نیند کتنی ہی امپورٹنٹ ہے اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لئے کیوں؟ کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جو برین سلزیں دوبارہ ریپیئر ہو رہے ہوتے ہیں آپ اس پر کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو وہ solution دے رہے ہوتے ہیں جو آپ کو دن میں نہیں مل رہے ہوتے ہیں آپ کو خورب میں آجاتی ہیں چیزیں کہ سو کے اٹھنے کے بعد جبارہ فریش ہوتے ہیں تو نئے آئیڈیاز ہمارے ہوتے ہیں نیند بہت امپورٹنٹ ہے اور نیند اس وقت اچھی ہے جب آپ فزیکل ایکٹیویٹیز کریں گے اچھا بہت سارے لوگی بھی یہ کہتے ہیں خواباتین باز بہت کہتے ہیں کہ ہم دن کے اتنے کام کرتے ہیں کہ ہمیں ایکسرسائز کرنی چاہیئے بہت سارے کام اگر آپ کے ایسے ہیں کہ ہمیں کھڑے ہوگے کر رہی ہیں یا بہت سارے کام کہ کام کرنے کے دوران گھر کے کام کرنے کے دوران اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے آپ پریشان ہیں ڈپریشن میں ہیں خراب موڑ ہے آپ کا تو آپ ہی حال رکھ لیجئے کام کرنا آپ کے لیے اور نقصان دے جائے گا یہ میں نے اپنے کتاب ریسرچ کی دی ریسرچ کی دی ویسٹ کی کہ جو خواباتین جوب کرتی ہیں اگر وہ گھر آکے کام کرتی ہیں تو ان کی ذہنی کیفیت زیادہ خراب جاتی ہے وہ زیادہ ڈپریشن میں جاتی ہیں مرد گھر آکے کام کرنے تو اس کو خوشی فیل ہوگی کر کے کام کرنے کوکنگ کر رہا ہے کچھ اور کام کر رہا ہے واشنگ کر رہا ہے اس کو ڈپریشن نہیں ہوگا اور جب یہ کام کرتی ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر پر ڈبل زمینہ نہیں آگی مرد تو پابند نہیں ہے تو جب وہ خوش ہو کر کام نہیں کر رہی ہوتی تو پھر وہ ڈپریشن میں جلے جاتی ہے کام کریں گھر کے خوشی خوشی کریں تو پھر ہو جبتا ہے کہ یہ آپ کی ایکسرسائز کا ایک اچھا سپٹیٹیوڈ ہو جائے ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ جسم کی طرح موف کرتا ہے آپ نے کپڑے دھوئے ہیں آپ نے جھاڑو دیئے پوچھا لگایا ہے یہ ایک بہت اچھی ایکسرسائز ہے اس سے بھی بہت ساری جیزیں کبر ہو جاتی ہیں ناظرین چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ سانس بہتر انداز سے دیجئے اس موضوع پہ آپ کو سینکڑوں کتابیں مل جائیں گی کہ صحیح طرح سے سانس لے کے آپ اپنی کتنی ساری بیماریاں کو ذہنی بیماریاں کو جسمانی بیماریاں کو ختم کر سکتے ہیں سانس آپ لیں سلو سلو اور گہرا گہرا سلو انڈ ڈیپ بریدنگ جائے یہ آپ کو ریلیکس کرتی ہے آپ کے دماغ تک آکسیجن پہنچاتی ہے آپ کو ریفریش کرتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے سلو کو بہتر کر رہی ہوتی ہے تو یہ اس موضوع پہ میں نے اپنی کتاب شکریہ کے اندر ایک پورے چپٹر لکھا ہے آج آپ گنگے شاید میں آپ نے کتابوں کے حوالے اس نے دے رہا ہوں اس نے یا نہیں دے رہا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ اتنے امپورٹنٹ ٹوپک ہے بلکہ میں نے کتاب پڑھی دی اس میں جو رہا نے سانس کے بارے میں لکھا نا تو رہا نے لکھا خدارہ سانس تو سیتھا نہ لے لیں تو ہیلتھ کے اوپر کتابتی بہت زبردست کتابتی تو سانس کے اوپر اس میں دنیا بھر میں بڑا کام ہو رہا ہے وہ ایک فیلم کے اندر ایک ڈائلوگ ہے بلکہ آپ نے سیڈی دائلوگ دیکھی ہو منی ہائیس اس نے وہ کہتا ہے کہ جسے اپنے سانس پہ کنٹول ہو گیا اس کو تائنات پہ کنٹول ہو گیا یعنی ایٹلیس اس کو اپنے سانس پہ کنٹول ہو گیا جب سانس کے پرچس کریں گے سکون سے بیٹھ ہے کوئی سانس نہیں ہے آہستہ آہستہ پانچ سیکنڈ تک انہیل کریں پانچ سیکنڈ تک ایکزل کریں پھر انہیل کریں پھر ایکزل کریں بہت شاندار ایکٹیویٹی ہے بہت آسان ایکٹیویٹی ہے جکر دیکھ کر سکتے ہیں نظر کرتے ہیں پانچوں قام بہت مددار ہے دنیا میں اس موضوع پر بے انتہائی رسرچ ہو رہی ہے تین موضوعات پر بہت رسرچ ہو رہی ہے جو لوگ کامیابی کی خوشی کی بات کر رہے ہیں اسٹریس ریلیس کرنے کی بات کر رہے ہیں ڈپرینشن سے نکلنے کی بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں تین کام ضرور کرو ایک شکر گزاری آج میں اس موضوع پر بات نہیں کروں گا اس پر میری درجل سے زیادہ ویڈیوز ہیں شکر کرنا کس طرح سے آپ کو آپ کے موٹ کو اچھا کرتا ہے دوسری بات ورزش ایکسرسائز یا ووک اس کے اوپر تو اتنی کتابیں لکھی جارہی ہیں اور جو تیسرا ٹاپک ہے جس پر بے پنہ لکھا جارہا ہے وہ یہ مائنڈفولنیس مائنڈفولنیس کا مطلب ہوتا ہے کہ حال میں رہیں ماضی کی فکر نکال دیں مستقبل کے لیے فکر مند ہونا چھوڑ دیں اور حال کو کونسنٹریٹ کریں جتنا زیادہ آپ حال کو کونسنٹریٹ کریں جس وقت آپ ہیں اس وقت اپنی پوری پرفارمنس دیں وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مستقبل خود بخود اچھا ہونے شروع رہے گا دیکھیں اللہ تعالی نے جو بتایا ہے نا قرآن حکیم کے اندر اپنے نیو بندوں کی اور اپنے دوستوں کے دوستوں کی یعنی اللہ تعالی سے کرا دوستی کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اللہ کے جو دوستیں لا خوف ہونا لے ہیں نہ تو ان کو کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی ملال خوف آپ کو مستقبل کا ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے اور ملال آپ کو ماضی کا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جائے تھا میں یہ نہ کرتا تو یہ نقصان نہ ہوتا وہ کاش یہ نہ کرتا وغیرہ وغیرہ تو اللہ کے جو دوست ہے نا وہ حال میں رہتے ہیں جو ماضی میں ہو گیا ہاں ہو گیا اب اس کا چینج نہیں کر سکتے what can not be cured is to be endured تو even God does not change the past جو ماضی میں ہو گیا اللہ تعالی بھی اس کو نہیں بتاتا تو وہ ہو گیا نا آپ کا دوسری بات مستقبل مستقبل انسٹین ہے جب انسٹین ہے تو آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے حال کو اچھا کر کے مستقبل آپ کا خود بہت اچھا رہے گا آج اب جو کچھ بھی ہے ماضی میں جو کچھ آپ نے کیا اس کی وجہ صرف آج حال میں ہے اپنے حال میں چیزوں کو چینج کرنا شروع کر تھے مستقبل خود بہت اچھا رہے گا تو ناظرین حال میں رہنا سیکھئے زندگی خوشحال آپ کی ہو جائے گی آخری بات ناظرین آخری بات وہ ہے ان تمام باتوں سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے دعا جب کسی چیز سے کام نہ ہو رہا ہونا تو دعا اس کو کام کر جاتی ہے بڑے بڑے کام آپ کے دعا سے بلاتے ہیں لیکن آپ اس وقت کا انتظار نہ کریں جب سب کچھ خراب ہو چکا ہو سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہو پھر آپ دعا کر رہے ہیں نہیں دعا آپ کو ہر حال میں کرنی ہے جو لوگ جتنا زیادہ دعا کرتے ہیں اتنا زیادہ پرسکون رہتے ہیں اتنا زیادہ اللہ تعالی سے کنیکٹیڈ رہتے ہیں اچھا آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی جب عبادت کر رہے ہوتے ہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کو دماغ کتنا بھٹک رہا ہوتا ہے آپ نماز میں باز بہت پوری نماز پڑھ لے دیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ نے کیا کیا دعا دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں ایک بات نماز میں اپنے دوستے ملنے کے لیے گیا رانہ سے ہوتے ہیں بہت اچھے ان کے ٹیچر بھی ہوتے ہیں چائے کے ہوتل پر تو بات چلنے لگی نرمی کے موضوع پر میں نے کہا دیکھیں میں نے ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ کتنے خوبصورت حدیث ہے کہ جو نرمی سے محروم ہوا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہوا اور ایک حدیث کا مفہم ہے کہ جسے نرمی ملی اسے بھلائی مل کر دی رہے گی تو میں نے سوال یہ کیا ان سے وہ بہت اچھے سکولر ہیں بہت اچھے تیچر ہیں تو میں نے اسے سوال کیا تاہیر جوالی صاحب سے میں نے یہ بتائیے کہ نرمی زندگی میں کس طرح سے آئے گی تو کہے لیکن دعاوں سے اللہ سے دعا کرو تو مجھے نرمی عطا فرما تو اللہ تعالی نرمی دے گا لازم وہ چیزیں جو میں کہیں سے نہیں مل رہی ہیں وہ دعاوں سے ملیں گی سچے دل سے اپنے موڈ کے لئے دعا مانگیں اپنے گھر بارے کے لئے دعا مانگیں اپنی خوشیوں کے لئے دعا مانگیں اپنی دنیا کے لئے دعا مانگیں اپنی آخرت کے لئے دعا مانگیں دوسرے لوگوں کے لئے دعا مانگیں زندگی سکون میں رہے گی ناظرین بڑے بڑے مسائل کا حل دعاوں کے اندر ہے تو جو ہمارے ہاتھ میں ہیں وہ کام کریں پھر ہم اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ دیں اللہ تعالی ہمارے معاملات کو بہتر کر دے گا ان باتوں پر حمل کریں اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اس سے کیا فائدہ ہوا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہماری پھر ملکات ہوگی عہد بہت شکریہ اللہ حافظ